موسیقی 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 وہاں بیٹھ کر آرام سے اے سی کمرے میں چیمبر میں کیابن میں بیٹھ کر کر کرسیاں توڑے شاید یہ پیدا ہی ہوئے ہیں کرسی پر آرام فرمانے کے لیے بہت کچھ ہے بتائیں گے چلیے نظر رکھئے آپ ٹی وی کے پردے پہ راہول مشرا ہتیا کان کی گتھی سلجنے کے بجائے اس ماملے میں ایک تو پہلے سے پولیس کا رویہ سوالوں کے گھیرے میں ہے اب کچھ اور ایسی پرستیتیاں بن رہی ہیں جس سے شک کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے کسیاتان کا جریکس انٹرناشنل سکول اس سکول میں سکشک کے طور پر اپنی سیوہ دیتے تھے راہول مشرا جی لیکن اگر پولیس چاہے کہ وہ اس سکول کے سی سی ٹی وی فٹیجز کے مادیم سے کچھ جانچ کرے تو یہ ناممکن ہے اب آپ پوچھیں گے کیوں ناممکن ہے تو سنیے جن ایکس انٹرناشنل سکول کا سی سی ٹی وی بیتے کئی بہنوں سے خراب پڑا ہوا ہے جی ہاں لاپروہی اتنی زیادہ ہے کہ اسے ٹھیک کروانے کی آج تک کسی نے زہمت نہیں اٹھائی ہے کیا سکول کی یہ حرکت لاپروہی نہیں ہے کیا یہ نیموں کا پالن ہے یہاں صرف پولیس کی کارشیلی نہیں سکول کے پرنسپل کی بھومی کا بھی سندے کے دائرے میں ہے کیوں پولیس اب تک سکول نہیں پہنچی ہے بہت بڑا سوال ہے یہ کیا پرنسپل سے ایک بار بھی پوچھتاچ کرنا پولیس نے مناسب نہیں سمجھا آخر دوش کیا ہے اس سکشک کا جو اس کی موت کے بعد بھی پولیس معاملے کو لے کر لاپروہ ہے راہل مشرا ہتیا کان کی گتھی سلجنے کے بجائے علجتی جا رہی ہے جی ہاں علجتی جا رہی ہے اس معاملے میں ایک تو پہلے سے پولیس کا رویہ سوالوں کے گیرے میں ہے اور اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اب کچھ اور ایسی پرستیتیاں بن رہی ہے جس سے شک کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کاسیہ تائم کا جینیکس انٹرنیشنل سکول جو ڈیزارڈ نہیں کرتا پرمیشن اسکول میں سکشک کے طور پر اپنی سیوا دیتے تھے راہل مشرا جی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر پولیس چاہے کہ وہ اس سکول کے سی سی ٹی وی فٹیجز کے مادیم سے کچھ جانچ کرے تو وہ بھی پوسیبل نہیں جی ہاں بالکل ناممکن ہے یہ اب آپ کہیں گے کہ کیوں ناممکن ہے بار بار دوہرانا چاہیں گے ہم بار بار ایک کی بات کہنا چاہیں گے سوچنے والی بات ہے جیلیکس انٹر ناشنل سکول کا سی سی ٹی بھی بیٹے کئی مہنوں سے خراب پڑا ہے آؤٹ آف آرڈر نوٹ فنکشننگ پرنسپل صاحب دھیان دے رہے آپ سن رہے آپ کے بات کاروں میں گھس رہی ہے پرنسپل صاحب شرمانی چاہیے آپ آپ تو بلکل جڑوے بھائی ہیں ہمارے ایس ایس پی ایچ پی جناردنن کے ہارٹ لیس پولیس پتہ لگاؤں گا کہ آپ لوگوں میں کیا کریکشن ہے کہیں نہ کہیں کوئی تار دل کا جڑا ہوا ہے پرنسپل صاحب آپ میں اور ہمارے ایس ایس پی صاحب میں کیونکہ آپ لوگوں کا جو ورکنگ سٹائل ہے بلکل ایک جیسا ہے یوں پیپل اگر پوائنٹ کی بات کرے نا تو ایس ایس پی کو ہم زیرو دیتے ہیں آؤٹ آف ٹین یہ میں نہیں کہتا یہ میری کومنٹ نہیں ہے سوشل میڈیا پر بھری ہوئی ہے نہ میں کہتا نہ کوئی کہتا اور پرنسپل صاحب پرنسپل صاحب آپ کو تو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا آپ واقعی 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 you have failed پرنسپل صاحب شرم آتی ہے آپ کو تو quit کرنا چاہیے آپ پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ تار جڑے ہوئے ورنہ تو آپ کو آپ کے جو hire management ہے یا trust کون چلاتا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن مجھے لگتا ہے termination letter issue ہو جانی چاہیے تھے پرنسپل صاحب ایمان تو ہے نہیں آپ بھی شاید روٹی پہ ایمان کو رکھ کر چبا چبا کر اسے کھا گئے ہیں اور یہ لی میں نہ آپ سے کبھی ملنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ میں ایسے degrade substandard چنتن والے لوگوں کے ساتھ دوری بنائے رکھتا ہوں کیونکہ میں ان پترکاروں میں سے نہیں ہوں جو پیچھے ہٹے گا اور کچھ لے کے دور بھاگ جائے گا نہ آج تک لیا ہوں اور نہ لوں گا راحل کو انصاف دلا کر ہم رہیں گے ہم بات کریں گے سیدھے امبر کلش سے ہمارے honest پترکار جڑتے ہیں امبر سے سیدھے چلتے ہیں ان کے پاس امبر امبر ایم شر کہ آج آپ اس سکول کے پاس پہنچے ہوں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ جس طریقے سے جس honesty سے آپ اپنا کام کرتے ہیں واقعی you deserve 10 on 10 دس میں دس ملنا چاہیے آپ ٹی وی ٹی فورٹی فائی کا نام روشن کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے کام کو 100% کیا اس سے زیادہ دیتے ہیں آج اس سکول کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کیوں آپ کو لگا کہ اس سکول کے پاس سے ہی ریپورٹنگ کی جائے کیوں وائی جی راکس بلکل آپ نے بلکل صحیح سوال کیا ہے دراصل اس سکول کے سمیپ آج جس طرح سے ہم لوگ لگاٹار خبروں کو پرساریت کرتے رہے ہیں اس سکھک راہول مصرہ کی موت ہونے کے بعد اس کے اسی ویدیالے میں کار رہت ایک سکھک جو کی کمپیوٹر کے ٹیچرز تھے مہا جس سے دس قدم کی دوری تے ان کا سو ملتا ہے اور کچھ دن بعد آج ایک ہفتہ بھیج جاتے ہیں یہاں جانکاری ملتی ہے کہ اسکول پرابندھن جو ہے سی سی ٹی بھی موہیہ تک نہیں کرا رہا جبکہ جو اسکول کے پرچار ہیں بقاعدہ ان سے میں نے بیان لیا ہے اور انہوں نے صاف طور پر اپنے ٹی بی ٹی فٹی فائی کے سامنے اس بات کو قبولہ ہے کہ راہول مصرہ ایک کافی جو ہے اچھے ویکتی تھے سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے لیکن کہنے کے مطلب کہ آپ کے ویدیالے میں کاریت ایک کمپیوٹر کا ٹیچر جو کی لگتار آپ کی ویدیالے کو شیوہ دے رہا تھا بچوں میں سکھا کا بیار بہار رہا تھا جب اس کی موت ہوتی ہے مہا جا کے ویدیالے سے دس قدم کی دھوری پر اس سو مل تب آپ ایک CCTV مہیا پرساسن کو کرانے میں جو ہے کہیں نہ پرواہی کرتے ہیں آخر کیا کچھ کارن ہے کہیں نہ ہو سکتا ہے اس پورے گھٹنا کرم میں آپ بھی دوسی ایفیڈیٹیڈ ٹو سی بی ایفیڈیٹیڈ ٹو نیو ڈیلی ایٹ تین پلس ٹو لی ایفیڈیٹیڈ سکتے ہیں کہ ایتنی بڑی بوڈ لگانے کے باد آپ خود کو سی بی ایفیڈیٹیڈ بتاتے ہیں لیکن سی بی ایفیڈیٹیڈ سورکشہ کے جو مانک ہے پر صاف طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ حالات ہوں گے یہاں پہ یہی کاران ہے کہ راہو نمیسرہ کے موت کے باد یا جو کیس ہے اور اس میں اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں جو ہے کہیں نہ کہیں اس بدیالے کا بھی لور بھائی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا راکیز امر آپ نے ایک بہت اچھی valid point کہیں وہ cbsc affiliation والی بات اور ان کے کئی criteria ہوتے ہیں cctv footage کیسے ملے گا campus میں cctv camera ہے ہی نہیں اور میں اس بات سے حیران ہوں کہ یہ investigation ہوتی رہتی ہے لوگ آتے ہیں inspection ہوتی ہے تو کیا یہ school inspectors ہوتے ہیں کیا کبھی ان لوگوں نے یہ سوال ریز نہیں کیا کہ ہم آپ کنٹرول روم دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ cctv footage کو monitor کرتے ہیں کیا وہ کنٹرول روم ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ principal صاحب school میں جو board لگی ہے جیسے بھی لکھا کر رکھا ہے سب کچھ ہے ہے کیا انہوں نے personally اس چیز میں خود کو involved رکھا ہے جس کے وجہ سے راہل مشرا کی جان گئی یا پھر وہاں کچھ ایسے elements ہیں جو student کہلانے لائق نہیں ہیں اور وہ ان وال رہتے ہیں اور انہوں نے راہل جی نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہوگا جو سمبھم نہیں ہے انہیں لگا ہوگا اس بات کو چھپایا جائے اور چھپانے اس کے لیے راہل کو اس دنیا سے چلے جانا پڑا کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ہے آپ اتنے سالوں سے میڈیا سے جڑے ہیں آپ جانتے ہیں کہ CCTV کیمرا ہوتے ہیں وہاں تھوڑے دن ایک دو دن بھی خراب ہو جائے تو ہل چل مچ جاتی ہے پرکاش سے بھی میری بات ہوئی تھی کئی چیز پرکاش اس وشہ پر وہ بھی بتائے آپ سے بھی بات ہوئی ہے آج آپ بہت اچھا کام کیا کہ آپ سکول کے پاس آئے ہیں یہ بتائیے کہ کہ کوئی گیٹ کیپر کوئی ڈیکلیئر دھنباد کے جد تھے ان کی ہتیا کا کان جو ہے اسے سلجھانے میں CCTV پوٹے نے اپنی اہم بھومی کا نبھائی تھی جب اس طرح سے High سامنے آئے گی کون سے لوگ اس دن اندر پرویز کی ہیں کون سے لوگ اندر گئے کیا کچھ پورا ماجرہ رہا ہو سکتا اندر میں بہت سی بات یں ہوئی ہو بہت سے الگ تصویر ہو اگر یہ جو پورا ماملہ ہے یہ پورا کیس ڈائیری ہے جب اس طرح سے میں لگ تار شروع سے دیکھ رہا ہوں میں گھٹ اس کو سمجھ پا رہا ہوں کہیں نہ کہ اس میں لا پروہ ہی پہلے یہ اگلے دن رہول مصرہ جو کہ ان کے ویدیالے میں کار رہت تھے اس کو لگ دن چھوٹی رکھتے یا پھر مون بچوں سے رکھویا کرتے ایک پریس کانفرنس کرتے پوری گھٹنا ہوئی اس پر دکھ جاہیر کرتے تو یہ ساتھ طور پر سمجھ سکتے جس ترہ کی پریشتتی بنی ہے اس کیس میں سات سے آر دن بی گئے لیکن کوئی بھی اس ویدیالے سے جوڑا ہوا ویکتی سکھ جو ہے کھل کر کے سامنے نہیں آیا اور راہول مصرہ کے دس قدم پر جو سو میل کوئی بھی اپنی کیسی انسانیت سے جوڑی بات ہے چیٹی پوٹیج باہر نہیں نکل جاتا پس چیٹی پوٹیج بات چیٹی پوٹیج جو جانکاری میرے کئی پوٹیج کاریر تھی نہیں ہے اب کچھ معاملہ ہے یہ جاچ بادی پتہ چل پائے گا لیکن جس طرح حالات بنے ہوئے چیٹی جنگ دیکھ آگے کیا سکھل کر سامنے اور ایک فیلیر کے بارے میں بات کر کے اب ان کو ایکسٹرا مائلیج میں نہیں دینا چاہتا مجھے لگتا ہے کہ اگ جو اگاہی چیز میں ان وارڈ ہیں ایکسٹارشن والے چیز میں جو میں جانتا لوگ کہتے ہیں دھنباد کے جو لوکلائٹس ہیں لوکلز ہیں وہ ہی کہہ رہے کہ سیس پی دیوالی پر پیسہ اٹھایا جاتا ہے میرے پاس تو میں خود کبھی دیکھا نہیں ہوں جس پر مجھے فیڈ بیک جو ملی ہے میرے فون پہ آئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے تو ٹھیک ہے سیس پی صاحب تو مطلب کالک لگوا چکے ہیں اپنی بردی پہ تو یہ سمجھ میں آتا یہ رہی بات اب امبر یہ پرنسپل صاحب کی ایک سکول کا اچھا سکول مال لیجی کہ کسی جھمیلے میں نہیں ہے کسی جھنجٹ میں نہیں ہے اور اس سکول موت ہو جاتی ہے تو سکول چھٹی ڈکلیر کرتی ہے ایک کینڈل وغیرہ جلا کر لوگ اس ٹیچر کو یاد کرتے ہیں کندولنس میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں اس سکول نے کچھ نہیں کیا سب سے حیران کرنے والی بات کی سکول میں کبھی سٹوڈنٹ نہیں پڑھتا یا پھر ایسا سٹوڈنٹ پڑھتا ہی نہیں جہاں جس کے بیک بون ہو مجھے لگتا ہے ریڑ کی ہڈی نہیں ہے سکول کے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے ورنہ سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی تو لکھا ہوتا کہ راہل سو we miss you اگر وہ اچھا آدمی تھا تو آپ نے r.i.p بھی نہیں لکھا آپ نے یہ آج سن لیجئے جس طریقے سے ہم آپ کے اس case کے بارے میں دور لگا رہے ہیں آپ کو بھی سلاکھوں کے پیچھے بھیجوائیں گے اگر غلطیاں نکلی تو پرنسپل صاحب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کو یہ آپ کے نام کے آگے جو ریسپیکٹ ہے صاحب کا یہ نام within inverted commas میں اسے چھڑوا کے رہوں گا آپ کو حق نہیں ہے سر کہلانے کا آپ کو حق نہیں ہے پرنسپل کہنے کا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا نام میں صرف اس لئے نہیں لے رہا ہوں کہ کچھ معصوم بچے پڑھتے ہوں گے اس سکول کو لے کر آپ ایک گند گیم پر اتر آئیں گے اور اگر بات ہے تو کچھ وہ دن دور نہیں جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اس سکول سے نکال نے لگیں گے کیونکہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ لوگ کہ دیں یہ پرنسپل ہی انوال تھا اس معاملے میں معاملہ کہاں جائے راکس دیکھئے جس دن یہ پوری گھٹنا کرم ہوئی تھی دراصل اس گھٹنا کرم پہ سب سے پہلے میں جب آیا تھا میں یہاں سے live کیا تھا تو اس دن میں اس ودیالے کے اندر بھی گیا اور پرنسپل کا بیان بھی لیا جو پرنسپل صاحب ہے انہوں نے صاف گھٹنا گھٹی اس کا لیے وہ کافی دکھئے ہے پورا ودیالے کے سب ہی لوگ دکھئے اس پورے بیان کے بار سے جس طرح کی اس تھیتی اُتھپن ہوئی جیسے دین بیٹھتا گیا جیسے یہ جانکاری فیالی کی CCTV پوٹیج موہی ودیالے جو نہیں کرا رہا سمجھ سکتے ہیں کس طرح بیار بہے گی کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک ودیالے میں کاری کمپیوٹر کا موت ہوتی تو اس پورے ماملے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا دوسی سلاک پیچھے بھیجوانے کیلئے پورے ودیالے پریش پر بندن کو کہیں نہ مل کر آواز اٹھانی چاہیے تھی سماج کے پربودھ لوگوں دوارہ اس پورے گھٹنا کرم کے بعد اپنی باتیں کہی جاری ہے ورطمان بدھائک راستینہ نے بھی اس پر ساپ طور پر پر ہے ودیالے پریش دیکھنے وار ہمارے آلہ دھکاریوں کے کار سیلی پر سوال اٹھایا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے ماملے کے بعد جو بھی لوگ جس طرح کا کار دیکھنے کو مل رہے اس میں کہ نہ کہیں یہ سبھی لوگ بھی جو ہے اس پورے گھٹنا کرم کے بات دوسی مانے جا رہے اور دوسی صاف طور پر مانے بھی جا رہے ہیں تو یہ اپنی کار سیلی کی کارن دوسی مانے جا رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں آپ کو سماجی لوگ کے لیے سماجی جو ایک وقت تھا اس کے موت ہو گئی اس کے موت کے بعد آپ کو کھل کر کے سماج کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا اس کے support میں سامنے آنا چاہیے تھا اور آپ خودی نہیں بلکی پورے پربندق اور پورے ودیالے شمیتی کے ایک سداشتوں کے ساتھ مل کر کے آواز اٹھانی چاہیے تھے ہے اب یہ بات دلی تک پہنچاؤں گا ٹویٹ کروں گا اس معاملے کو لے کر میں اور CBSE board کے جو higher ups ہیں ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا جب آپ انسپیکشن کے لئے جاتے ہیں تو انفراش ٹرکچر کے نام پر یہ سب چیزیں ہیں کی نہیں اب تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہاں سکول میں ٹویلٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس سکول میں جو کلاس روم ہے اس کی کنڈیشن کی مجھے ہر چیز پر شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ صرف سامنے جو گیٹ ہے جو board ہے انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت اٹریکٹیو بنایا ہے دوسری بات ایچ پی جناردنن یہ پرنسپل اور منشی جی بروردہ تھانا والے ان تینوں کا کوئی خون کا رشتہ ہے کی نہیں یا کہیں ڈریکٹ انڈریکٹ کوئی فیاملی ریلیشن ہے کی نہیں یا ایک دوسرے کوئی یہ جانتے ہیں کی نہیں یا کوئی ان کی سٹرونگ فرینڈشپ ہے کی نہیں یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے کہ جہاں کچھ لین دین کی بات ہے اور راہل مشرا کو شاید کچھ پتا چل گیا ہوگا اور راہل اس بات کو جان گئے ہوں گے اور اس میں پرنسپل کو لگا ہوگا کہ اس بات کو دبایا جائے راہل نے کہا ہوگا کہ نہیں ہم اس بات کو سب کے سامنے لائیں گے اور پھر معاملہ کچھ اور ہوا ہو سکتا ہے اب یہ سب ifs and buts کی بات ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ایسا لیکن میرے جتنے بھی انویسٹیٹیو آفیسرز جو ہوتے ہیں ان سے جو دوستانہ ہے ان سے جب میں پوچھتا ہوں تو سب کہتے ہیں یار اوفیشلی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اوفیشلی آپ جو جو questions ریز کر رہے ہیں کہیں کچھ تو loop holes ہے جب تک سکول کے پرنسپل کو گرل نہیں کیا جائے گا تب تک باتیں سامنے نہیں آئیں گی مونشی کو جب تک گرل نہیں کیا جائے گا تب تک باتیں سامنے نہیں آئیں گی مجھے لگتا ہے ایک ایک student کو باہر آنا چاہیے اور اپنے teacher کے لیے لڑنا چاہیے آج نہیں لڑوگے تو کل آپ کو یہ مجبور کر دیں گے کوئی اور teacher کو گائب کروانے کے لیے کل نے کیا پلان کر رکھا ہے ملنا چاہتے ہو تو کیا یہ time دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں بیسے principal کے بارے میں میرے کو ایک چیز پتا چلا ہے ابھی تو نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا بتاؤں گا کہ یہ principal بہت زیادہ چھٹیاں لیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں principal صاحب راکیش بتائے گا پورے اپنے ٹی وی فارڈی وائی کے درشک کو کہ کہاں جاتے ہیں آپ کے ٹکٹ ڈیٹیلز دوں گا آپ کس فلائٹ میں جاتے ہیں جو کو پاسنجر ہے اور کون ہے اس کے بھی لسٹ میں آپ کے ہاتھ پکڑاؤں گا کہ آپ کب ٹرائیول کرتے ہیں وہ دن دور نہیں آپ جاتے ہیں اور چھٹی لے کہ کہ جاتے ہیں یہ تو ٹی وی فوڈی فائی کچھ دن بعد کھلا سا گرے گا ہی لیکن اس کے سے دو کدم دوری ملی لیکن کیا یہ گھٹنا جو ہم بار بعد اس خبر کو پرمکتہ سے دکھا رہے ہیں آج راح مسرا کے ساتھ ہی گھٹنا گھٹ رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد اور باتیں سامنے آرہی ہیں جتنے بھی اسکول کے سکھک ہیں یا پھر جو بچے ہیں سامنے آتی ہے اور اس پہ لگتار جو ہم ور کیا جا رہا اور بہت جلد اس پر بھی کھلا سکت کیا جائے گا لیکن جیس جڑنے کے لیے جینکس انٹرناشنل سکول جو کل اس کے پاس سی بی ایسی کی افلیشن رہے گی یا نہیں میں نہیں جانتا میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس آپ اس سکول میں پڑھتے ہیں آپ ذرا اپنے ممی پاپا سے پوچھیں کہ ممی پاپا کیا یہ سکول کے پاس افلیشن رہے گی کیا ہم بود اگزیم میں بیٹھ پائیں گے کیونکہ پرنسپل صاحب کچھ نہیں کہتے پتہ نہیں اسکول کا کیا ہونے والا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اس سکول میں پڑھنے جاتے ہیں اور اگر آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں تو بھی آپ ایک بار ضرور سوچئے کہ کیا افیلیشن رہنے والی ہے یا نہیں راہل کو انصاف دو دھنباد یہی جاننا چاہتا ہے وہ تاریخ جاننا چاہتا ہے کہ کب کب سس پی صاحب کب اب تو سن لیجیے میں جانتا ہوں کہ آپ دو چیزیں اپنے جیب میں لے کے گھومتے ہیں دو کارٹن کے ٹکڑے کان میں ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں باہر کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی ارے سس پی صاحب ایک بار تو وہ کارٹن بولز نکال کے باہر پھیکے کم سے کم ایک بار سنے ارے ہمانیٹیو گراؤنڈ ہوتی ہے اسی کے بیس کرتے وے ایک بار راہل کے گھر تو جائیں دیکھ کر آئیں کہ ماں کیسے بلک بلک کر رو رہی ہے اور ان کے دو چھوٹے بچے کیسے کہہ رہے ہیں ممی پاپا کب آئیں گے کچھ تو سوچیے سر اب تو مطلب آپ پر نہ گصہ آتا ہے نہ پیار آتا ہے کچھ نہیں آتا پرنسپل صاحب کی تو سولیڈ ہے سوری آست اور سسپ صاحب مست چلیے سنسٹ کا ٹائم ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی کلب آپ کا انتظار کر رہا ہوگا آپ کے لئے جو ویٹ کر رہا ہے آپ وہاں جائیے جب تک آپ انصاف نہیں دلائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے باقی ہم اپنے موسیقی